اللہ دا جنہ شکریہ دا کیتا جائے کم ہے حضرات آئیے میں شکریہ دا ایک واقعہ صحیح سنت دینال پڑھ کے سنا ہوا کہ جنہ نے اللہ پاک دا شکریہ دا کیتا ہے دے کیمے کے میں زباننا تے کلمہ شکر لے کے آئے نے لو بہار پیدا کرو مسجد اندر جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دینال پیار کرنے والوں محبت کرنے والوں سنو لو کو رمضان دیندر کرنے والا پہلا کام گئے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنے رب دے شکرانے دے نفل پڑھ پڑھ کے ٹیر لا دینے اللہ پاک دے سامنے سجدہ ریز ہو جانے تنہائی دے اندر بیٹھ بیٹھ کے الحمدللہ الحمدللہ ہی اللہ ظالی قیدہ وظیفہ کرنے جے گلہ یہ الحمدللہ دی تے میں بخاری پاک اندرے حدیث پاک پڑھ کے سنا ہوا تے ایمان تازہ کردہ جانا پڑھ نظرہ میرے مکیمدنی سرکار تے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے امان جی ایشہ سلام اللہ علیہہ بیان کردینے سردی دی رات رویسی البخاری اندر اللہ دے نبی علیہ السلام وظیفہ مینج اپنی چار پائیتے لٹے نے میرے پیغمبر پاک علیہ السلام نے نرم و گرم بستر چھڑے اللہ دے نبی علیہ السلام مزد نبی پاک اندر آگے نے میں صرف اشارہ کر کے گل سمجھانا چاننا سرہ توجہ کریا اللہ دے نبی علیہ السلام نے لمبا قیام کی تے لمبا رکو کی تے لمبا سجدہ کی تے حضرات میں سننے نیسائی پاک اندر پڑیا ایڈا لمبا ایک رکو کی تے کا قدری سورة البکارا جنہی دیر تک تُسھی سورة البکارا دی تلاوت کر دے ہو ایڈا لمبا میرے پیغمبر نے ایک رکو کی تے حضرات اپنا ہمیں خلا کا چیک کریا کر میرے پائی اپنا ہمیں کردار چیک کریا کر میں ہمیں اپنے گرے باندھے اندر جان کے دیکھا یار میں زندگی دیاں پنجی چھبی بہاران گزار چکیاں کیا میری پچیس چھبیس سالہ زندگی دے اندر ایک دن بھی ایسا آیا ہے پچیس مندہ میں اپنے اللہ نو ایک رکو کی تا ہوئے پچیس مندہ میں اپنے اللہ نو ایک سجدہ کی تا ہوئے حضرات ایس میری مجلس دے اندر پچاس ساٹھ ستر سال دے میرے بزرگ احباب تشریف فرما جے ماما پینا سماد فرماریاں نے جہاں تک آواز جاری ہے سیڑھی بن رہی ہے معززین اعلقہ احباب میرے دیگر شئیوں کے ان تشریف فرما جے ہر بندہ اپنے گرے باندھے اندر چانکے دیکھے یار میں زندگی دیاں پچاس بہارہ گزار چکیاں زندگی دے میں ستر ورے گزار چکیاں اسید سد سالہ میں زندگی بسر کر چکیاں کیا میری پچاس سالہ زندگی دے اندر ایک دن بھی ایسا آیا ہے پچاس مندہ میں اپنے اللہ نو ایک سجدہ کیتا ہوئے پچاس مندہ میں اپنے اللہ نو ایک رکو کیتا ہوئے پچاس مندہ میں قرآن پاک کھول کے مسحف تو دیکھ کے ادھی تلاوت کیتی ہوئے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی ادہ وظیفہ میں پچاس مرتبہ کیتا ہوئے رضی تو باللہ ربوں و بالاسلام دینوں و بمحمد النبیہ اس وظیفے نو میں پچاس مرتبہ پڑیا ہوئے پانچ سو بار پڑیا ہوئے پچاس مند پڑیا ہوئے حضرات میں نو ماف کریا جی اللہ دی عزت دی قسم ہے اسی نہیں پڑھ دے نہیں پڑھ دے وجہ پتہ کیے ساڑھیاں تنہاں رکھ دیتا ہے نیٹ نے بیڑا گھر کر کے رکھ دیتا ہے گندیاں عورتہ نے بیڑا گھر کر کے رکھ دیتا ہے فہش کلامی نے آکے بیڑا گھر کر کے رکھ دیتا ہے وہ لوگو یاد رکھیا جے میرا ملک پہلے ہی فہاشی دے دانے تے پہنچ چکی ہے اج یود فورس دا اے پیغام ہے میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا اے پیغام ہے یود فورس دے گیور نوجوان نا دا اے پیغام ہے مرکز اداوت سلافیت سندے فراقت حاصل کرنے والے مشایقین دا اے پیغام ہے او میرے نوجوانوں اپنیاں زندگیاں موبائل تو اتار لیجئے نیٹ تو اتار لیجئے اپنیاں زندگیاں فہش کلامی تو اتار لیجئے